بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں سب سے پہلے ہم کھیر بنائیں گے اس کھیر کے لیے میں نے ہاف لیٹر ملک لیا ہے فل فیٹ ملکیں ایک کڑائی میں جو بھی پینے اس میں ایڈ کریں گے ساتھی دو الائچیاں شامل کر کے بوائل آنے دیں گے بوائل آ گیا اب رائس ایڈ کریں گے میں نے تقریبا ہاف کپ سے کم رائس لیے ہیں جس کو ایک گھنٹے تک میں نے پانی میں سو کر کے رکھا پھر ہاتھوں سے توڑ کر ملک میں ایڈ کیا اور مکس کریں گے بیچ میں گریجولی سپون بھی چلاتے رہیں گے تاکہ کوئی لب نہ بنے یہاں پر میں نے ڈرائی فروٹ ایڈ کیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ ایڈ کرنے سے کھیر میں فلیور آ جاتا ہے اور ساتھی میں نے ہاف کپ کنڈینس ملک ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں اس سے کھیر کی کنسسٹنسی بہت اچھی ہو جاتی ہے ہیٹ میں نے لو رکھی ہے ہائی ہیٹ نہیں کریں گے لو پہ ہی کھیر کو پکائیں گے دوسری سائٹ پین میں میں نے ٹو ٹیبل سپون شگر ایڈ کی ہے اور اس کو میلٹ کریں گے جب تک یہ ڈیزول ہو کے میلٹ نہیں ہو جاتی تب تک یہ پروسس کریں گے اور جب میلٹ ہو جائے گی تو یہی شگر ہم میلک میں ایڈ کریں گے کھیر میں اس سے کھیر کا جو ٹیسٹیں بہت کریمی اور کمرشل ہو جاتا ہے اور کلر بھی بہت پیارا ہو جاتا ہے میلٹل شگر کو کھیر میں اچھے سے مکس کریں گے اور لو فلم پر گریجولی سپون بھی چلاتے رہیں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہے اور جو شگر کا ٹیسٹ ہے وہ پوری کھیر میں آ جائے پھر لو فلم پر پکنے دیں گے اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کھیر ہماری تھک نہ ہو جائے تقریباً 15 to 20 منٹ میں کھیر ریڈی ہو گئی جو کنسسٹنسی رکایٹ تھی وہ ہو گئی اب فلم آف کر دیں گے اور ڈش باول میں ہم ڈش آؤٹ کریں گے کھیر کو ماشاءاللہ کھیر بہت یمی کریمی اور لیسی بنی ہے کلر بھی بہت نکھرا نکھرا ہے جیسے بادام کی کھیر کا ہوتا ہے ویسے ہی کلر لگ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری پیاری آ رہی ہے نٹ سے ہم گارنشنگ کریں گے آپ اپنے پسند سے گارنشنگ کر سکتے ہیں کھیر ہماری ریڈی ہو گئی اب پوری رہتی ہے تو پوری بنانے سٹارٹ کرتے ہیں پوری کے لیے سب سے پہلے پوری کا ڈو بنائیں گے اس کے لیے دو کپ میں نے آل پرپس فلور یعنی میدہ لیا ہے ساتھ میں ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے نمک ڈالا ہے آپ اپنے ساب سے دیکھ لیجئے گا اور اس میں گریجولی ہم وارٹر ایٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور گوندنا شروع کریں گے وارٹر میں نے نیم گرم پانی لیا ہے پوریوں کے لیے ڈو ہم سمپل بنائیں گے جیسے گھر میں بناتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ زیادہ ڈو سکت نہیں کرنا اگر ڈو ہارڈ ہو جائے گا تو پوری سوفٹ نہیں بنے گی اور اس کی کنسسٹنسی میڈیم ہونی چاہیے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اب کور کر کے منیمم 30 منٹ تک رکھیں گے 30 منٹ کے بعد اب ہاتھوں کو گریسی کر کے چھوٹے چھوٹے پیڑے لیں گے اور اس کو راؤنڈ شیپ میں بناتے ہوئے رکھتے جائیں گے جب سارے پیڑے بن جائیں تو اس کو بھی کور کر کے تقریباً 10 منٹ تک رکھیں گے 10 منٹ کے بعد ایک پیڑا اٹھائیں گے باقیوں کو کور کر کے رکھیں گے پھر ہاتھوں کی مدد سے ہم پوری کا شیپ دیں گے یہاں پر رسٹنگ نہیں کرنی کوئی بھی خوشکہ نہیں لگائیں گے اگر خوشکہ لگائیں گے تو پوری ہارڈ ہو جائے گی آئل میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا بہت ہائی ہیٹ پہ پوری کو پکائیں گے جیسے جیسے پوری بیلتے جائیں گے ہم کڑائی میں ساتھی اس کو فرائی کرتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے اور یہ بہت جلدی جلدی میں ہو جائے گا نہیں تو پوری جل جائے گی جیسے جیسے ہم پوری کو آہستہ سے پش کرتے جائیں گے تو پوری اور پفی ہوتی جائے گی اور اسی طرح ساری پوریوں کو ہم بیلتے جائیں گے اور بناتے جائیں گے موسیقی 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 ویورز اس طرح اگر آپ پوریاں بنائیں گے تو کمرشل پوریاں آپ باز سانی اپنے گھر میں بہتری نندہ سے بنا سکتے ہیں موسیقی ساری پوریاں ایسے ہی بناتے جائیں گے پھر ہارٹ آٹ سرب کریں گے پوریاں بن گئی آپ ڈش آؤٹ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی